اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے مٹن کیمہ کی رسپی مٹن کیمہ کے لئے ہمیشہ ایک عدد بیاز دو در ٹیماتر اور تین عدد مرچ سبز مرچ اور لیسن کے جوئے اور ایک کلو کیمہ کیمہ ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھا کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لئے تو اس لئے ہم نے پہلے بوائل کر لیا ہے پھر ہم نے تیل گرم کرنا ہے تیل گرم کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سے گرم کرنا ہے زیادہ نہیں گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز ڈالنی ہے دیکھیں میں نے پیاز ڈال دی ہے پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سب فرائی کرنا ہے ہلکا نہیں ویسے اس کو صحیح طریقے سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے پیاز ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے سوکھا دھنیا یہ ہم نے پراش کرنا ہے اور پرانے طریقے سے پراش کرنا ہے سلوٹے کے ساتھ یہ ہم نے دھنیا ڈال دیا یہ سرخ میرش یہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں مجھے ایسے یہ اچھا لگتا ہے ڈیٹ چمہ سرخ میرش ڈال دی ایک چمہ ڈال دیا ہم نے دھنیا پاورڈر جو گریوی بنتی ہے اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہم نے ڈال دی ہلدی اور اب بھی ہم ڈالیں گے اس میں ہلدی تھوڑا سی اور ڈال دی ہے کیونکہ ہمیں کلر بھی چاہیے اچھا سا اس کے ساتھ ہم لیسن کے جو بھی ڈال رہے ہیں لیسن ڈال دیا ہم نے اور اس کو ہم نے صحیح طریقے سے پسنا ہے اب بھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اب بھی ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا پھر ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے مکس کر دیا اس کے ساتھ ایسے مجھے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں اس طریقے سے بناتی ہوتی ہوں مشین سے بنانے کا کرش کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے بہری مزہ ہوتا ہے مسائلیں اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں اور پرانا طریقہ بھی ہے یہ دیکھیں ہم نے پیاز فرائی کر لیا ہے دیکھیں پیاز اچھے سے فرائی ہو گیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے ڈال دیا ہیں ہم اس میں چمچہ چلائیں گے اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے تاکہ مکس ہو جائیں بھی جو ہم نے پیسٹ منایا تھا لیسان اور باقی مسائلوں کا وہ ہم نے ڈال دیا اس میں اب اس کو ہلانا ہے آپ سب سے بزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح ریسپیس رہیں اور کس طرح کی آپ ریسپیس پسانت رکھتے ہیں یہ ہم نے دنیا رکھ لیا ادھر ایک میچ میں نے پہلے کاٹ کے ڈال دیا ہے موٹی موٹی کاٹ نہیں ہے چار اسے کرنے ہیں ایک میچ کے دیرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے میچ نہ اچھی رکھتی ہے میچ کا کلر اچھا آتا ہے نا تو آج میں نے لاس میں ڈالنی آ دیا بھی مسائلے میں بھونڈے نہیں ہیں بس کوشش کرنا ہے کہ آپ نے مسائلہ اچھے سے بھونڈا ہے اور ٹیمائٹر اس لیے ڈالیں کہ کیمے میں ٹیمائٹر نہ ڈالیں تو پھر مزہ نہیں آتا صحیح اتنے زیادہ بھی نہ ہوگے ذائقہ ہی چاہیں جو ہی لیکن اتنے ہونے چاہیں کہ صحیح سے مسائلہ بن جائے یہ ہم نے اس کو صحیح سے اچھے سے بھونڈا ہے تاکہ اچھا ذائقہ ہے ابھی ہم اس میں کیمہ ڈال دیں کیمے کو اچھے سے مسکنا ہے یہ بوائل ہوا ہوا کیمہ ہے اور باریک کیمہ ہے یہ ہم اس کو بھلا رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ مچ پسند ہو اور زیادہ سپیسی کھانا چاہتے ہوں تو آپ مسائلہ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے دنیا بھی کٹ کے رکھ لیا اور میری جو رہتی تھی وہ بھی کٹ لی یہ آخر پر ڈالنی ہے تاکہ کیمہ کی آخر پر جب ہوں کیمہ انکان ہے تو اس میں نظر آئے اور گانش کے لیے دنیا بھی کٹ لیا اب بھی ہم اس کو بھون رہے ہیں اب بھی تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیں گے دیکھیں اب بھی چک لینا ہے کہ صحیح سے گل گیا یا نہیں اگر نہ گلا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھون لیجئے گا اور اب بھی میں اس میں پانی ڈالوں گا اور اس کو تھوڑا سا دم دے دوں گی نیچے لگنانے چاہیے دیکھیں جدہ جدہ چمل چلار ہیے دیکھیں ذرا بھی نہیں لگنے تیری میں اس چیز کا اپنے دیان رکھنا ہے فلیم ہلکا رکھنا ہے ایسے ہی بھون لینا ہے اور پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو دم دیں گے لیوڈیس کے اوپر رکھیں گے جب تک پانی ہشک ہو جائے گا اب بھی تو ہم اس میں پانی ڈالنا ہے بھی نہیں پانی ڈالا ابھی میں اس میں پانی ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں پانی میں ڈالنے لگی ہوں تقریباً تین کپ اس میں پانی ڈال کے رکھ دیجئے گا دو اگے کپ اور یہ تیسرا تین کپ ڈال کے اس کو ہلا گیا اچھی طرح سے چمچ سے اوپر لی ٹرک دینی ہے اب یہ میں اس کے اوپر لی ٹرک ہوں گی مرچ کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے پانی میں پانی کم لگ رہا تھا اس لئے میں اوپر ڈال دیا پانی اس لئے کیونکہ تھوڑا سا فرق تھا گلے میں اس لئے رکھ دیا ہے یہ میں نے لیڈ بھی اوپر رکھ دیا ہے ابھی دیکھئے گا آپ یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی ہے تو ابھی میں اس کو اور ہلا ہوں گی تقریباً سات منٹ تک آپ نے اس کے اوپر لیڈ دیئے رکھنی ہے اب یہ دیکھیں میں نے پونڈ کے رڈی کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دنیا بھی میں نے ڈال دیا ہے اور میرے بھی جو سبسکرٹ کے ساتھ میں چرکی دینا وہ ڈال دیا ہے کلر چیکنے کتنا خوبصورت آ رہا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں پر یہ دیکھیں آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی آج کی رسپی پلیز مجھے سپورٹ کریں میری چینل کو سپورٹ کریں آپ سب بہت شکریہ بہت مربانی ہے شکریہ شکریہ